بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سوکر کے لئے ہمارے لئے احسانیہ بدا کرے آمین سو مامین آج میں لیکن یہ بہت مزیدار سے ویجیٹیبلز چپلی کباب بہت یمی بہت مزیدار اور جن گھنوں میں یہ ٹینشن آتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ویجیٹیبلز نہیں کھاتے تو اگر آپ یہ کباب ریڈی کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ بچے جو ہیں ان کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ کباب جو ہیں وہ ویجیٹیبلز کے ہیں یا پھر گوشت کے ہیں بچے جو ہیں بہت شوق سے کھائیں گے یہ میرے گھر میں آسمودہ ہیں کیونکہ میرے گھر میں بھی ایسے ہی ہے کہ سب جو ہیں وہ گوشت لور ہیں اور یہ ویجیٹیبلز جو بچے ہیں وہ شوق سے نہیں کھاتے لیکن یہ ریسپی بنانے کے بعد کسی کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اس میں گوشت ہے یا نہیں کیونکہ سب چکن شوق سے کھاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے جو ریڈی کی ہے اس میں چکن بھی نہیں ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ چکن سے بھی بڑھ کر ہے تو آپ بھی ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست سے بہت یمی سے یہ سنیکس جو ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گے آپ ان کو چپلی کباب کہہ لیں آپ ان کو کباب کہہ لیں لیکن یہ بہت ہی مزیدار ریڈی ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا بہت اچھا سا فیڈبیک دیجئے گا اور میرے چینل کا ویزٹ کیجئے گا جو لوک نیو ہیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے چاہیے گا بیل ایکن پریس کرتے ہوئے یہ بلکل فری ہے تو یہاں پہ میں نے دو عدد گازری لے لی تھی ان کو موٹا موٹا میں نے کٹ کیا تھا اور بس ایک سے ڈیڈ مینن کے لیے میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا ان کو سوف نہیں کرنا بس ہلکا سا ان کو بوائل کرنا ہے اب یہاں پہ آلو جو ہیں ان کو بھی میں نے ہاف وائل کیا تھا 50% ان کو میں نے فل وائل نہیں کیا تھا اور ہاف وائل کرنے کے بعد اس کو میں چاپر میں ڈال رہی ہوں اور چاپر میں ڈال کے اس کو میں چاپ کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو گریٹر سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ گاجر جو ہے اس کو بھی میں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا ہے اور یہ دیکھنے ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ہو گئی ہے اور یہ بہت سوف میں نے نہیں کی تھی بلکہ دردری سی میں نے کی ہے اس کو یہاں پہ شملا مرچ میں نے لے لی ہے ایک قدد اور اس کو میں کٹ کر لوں گی اس کے اندر سے بیج وغیرہ جو ہیں وہ نکال لوں گی اور پھر اس کو بھی چوپر میں ڈال کے میں اس کو چوپ کر لوں گی آپ اپنے پسند سے جو بھی سبزی اس میں ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ اس میں شلجن بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھول گو بھی وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جو پیاس ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ دوسرا پیاس جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بیج نکالنے کے بعد اس کو میں چوب کر لوں گی اور چوب کرنے کے بعد اس میں پانی آ جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ پھر ہاتھوں سے دبا کے میں نکال لوں گی تو یہاں پہ یہ جی میں اس کی بیج نکالتی ہوں اور یقین مانے یہ اتنے زبردست کباب ریڈی ہوتے ہیں کہ کسی کو بتا ہی نہیں چلتا کہ اس میں چکن نہیں ہے بلکہ سب ہی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ چپل کباب بنائے ہیں آپ نے اس میں گوش بھی ڈالا ہوگا کیونکہ اتنے دیستی ہیں تو آپ ان کو ٹرائیز ضرور کیجئے گا میرے چینل کا لازمی ویزٹ کریں میرے چینل پہ آپ کو بہت سا بردست گوش یمیسی ویڈیوز ملیں گی تو ان کو بھی ہم چوب کر لیتے ہیں اب ہم ان کو کٹ کر لیا تھا آپ چوب کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دبا کے ان میں سے پانی بھی نکال لیا تھا اور اب یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں یہ پدینے کے کچھ پتے لے لیے ہیں دھنیا لے لیا ہے اور سبز پیاز لے لیا ہے اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے اور اس میں سے بھی دبا کے تھوڑا پانی نکال لیا تھا بند کو بھی میں نے لے لیے اور بند کو بھی اللہ خوبلہ میں میرے چوب کروں گی اور چوب کر کے بعد چوب میں ں نہیں کارل آنے کے بعد پاہ میں آنے کے بعد چوب کر کھپ کر لیتی ہوں چوب huh ہر گھڑ میں موجود ہوتا ہے اس لئے کوئی ٹینچن کی بات نہیں ہے بندگو بھی میں اس طرح سے چپ کر دیا ہے ٹیسپول میں نے لار مچ اس پورڑ کی لوگؑ ٹیسپون میں نے رے کر دیا 10 واہاں sino cured weeds ڈجوائن ڈجوائن خانصہ ڈجوائن ایکsim ہمیں الب noise مکسٹ کے لئے بہت ہی زبردست ہوتا ہے تو بس اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا مکسٹر جو ہے یہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں بنے گا جسے آپ خاتو سے اس کو دبا کے کباب بنا لیں بلکہ یہ تھوڑا سوفٹ ہوگا اور اسی سوفٹ مکسٹر سے ہم کباب ریڈی کریں گے تو بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کون فلور بھی اٹ کیا ہے اور انڈا بھی تو بس چمچ لیں گے اس کو آئل میں ڈپ کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سوفٹ ہے تو یہ چمچ کے ساتھ چپکے نہیں اس طرح سے آئل میں ڈپ کرتے ہوئے ہم اس کو پین میں ڈالتے جائیں گے اور بہت زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا تھوڑا سا موٹا رکھ کے ہی ہم اس کو بنائیں گے اور بس اس طریقے سے فلیم جو ہے اس کو ہم نے میٹیم رکھنا ہے فلیم جو ہے اس کو تیز نہیں رکھنا تو بس اس طریقے سے ہم اس کو ڈال دیں گے شیپ اس کی کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اتنا سبردست ہے کہ شیپ جو ہے اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں جی ایک سائٹ سے ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے کتنے سبردست سے ہو گئے ہیں اور اب یہ ہم دوسرے سائٹ اس کی چینج کرتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی سیم ہی سی طرح ہم اس کو فرائی کر لیں گے بہت زبردست سے یہ کباب ریڈی ہو جائیں گے اور اگر آپ لوگ کا مکسچر تھوڑا سوفٹ ہو جائے تو اب اس میں مزید کانفلون ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جتنی میرے چیزیں نہیں ہیں اسی ساب سے 3 ٹیبل سپون کافی ہے اور آئل جو ہے اس کو پہلے آپ نے گرم کرنا ہے تھنڈے آئل میں نہیں ڈالنا ورنہ یہ سارا جو ہے یہ پھیل جائے گا مکسچر تو یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے زبردست سے ہمارے چپلی کباب جو ہیں سبزیوں کے چپلی کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں آئل اچھے سے ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں ان کی لک دیکھیں کتنی زبردست آئی ہے تو بس دونوں سائیڈوں سے ہم نے اچھے سے ان کو فرائی کر لیا ہے اور فلیم جو ہے اس کو سوسی دھیان رکھنا ہے کہ فلیم جو ہے وہ تیز نہیں ہونی چاہیے یہ میڈیوم فلیم میں ان کو فرائی کرنا ہے ورنہ یہ اوپر سے تو یہ گولڈن ہو جائیں گے لیکن اندر سے یہ سوفٹ رہیں گے اور سوفٹ والے جو ہیں وہ موزے کے نہیں ہوتے کیونکہ اس میں ہم نے کون فلوریٹ کیا ہے تو اس سے یہ کرسپی ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ کتنے زبردست ہو گئے ہیں تو بس ان کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اچھے سے آئل نکالنے کے بعد اس پوائنٹ پر اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لازمی اس کو لائک کر دیں بہت اچھا سا کومنٹ کر دیں اور میرے چینل کا لازمی ویڈیوز کریں آپ کو بہت زبردستی بہت یمی سی ویڈیوز ملیں گی یہاں پر تو بس ان کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور باقی جو ہمارا مکسچر تھا اس کے بھی ہم کباب بنا لیتے ہیں اور ان کے بعد پھر ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کباب ریڈی ہوئے ہیں شام کی چائے میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں اور لنچ پہ بھی بنا سکتے ہیں ڈینر پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت زبردستی یہ ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائز رول کیجئے گا اور مجھے فیڈویک کیجئے گا بہت زبردست سے یہ کباب ریڈی ہو جاتے ہیں بہت نیو سٹیکس ہیں اور موسمی سبزیاں ہیں اور اس وقت سبزیوں کا سیزن بھی ہے بہت اچھی اچھی سبزیاں آئی ہوئی ہیں بازار میں تو اس طریقے سے آپ بھی ان سبزیوں کو بنا کر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں جو بچے جو ہیں سبزیاں نہیں کھاتے تو یہ بہت ہی شوق سے کھائیں گے آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں تو یہ دیکھیں ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب ان کو ہم توڑ کے دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اندر سے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی ماشاءاللہ سے لک دیکھیں اندر سے کتنی زبردست ہیں اوپر سے بہت ہی کرسپی بنے ہیں اندر سے جوسی بنے ہیں تو ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو بہت زبردست بہت جب میرے ریسپی کے ساتھ بہت جل دوبارہ ملتی ہوں اللہ حافظ